تو یہ ماہِ نمزان شریف کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رامتیں برستی ہیں اس مقدس مہینے کے اندر اللہ رب العزت گناہداروں کی برشش فرماتا ہے اور قادر کی قینات اس مقدس مہینے کے اندر جنت کی ادروادیں کھول دیتا ہے جنت کے دروازیں کھول دیتا ہے اور اس عظمت والے مہینے کے اندر توزف کے دروازیں پانے کر دیتا ہے اور اس عظمت والے مہینے کے اندر شیطان کو زنجیروں کے ساتھ توزف کے اندر چکڑ دیا جاتا ہے تو احباب جی وگر یہ مقدس مہینہ رامتوں پر تو والا مہینہ ہے عظمت والا مہینہ ہے جو کہ ہماری زندگی میں سارا فقد ہونے والا ہے تو اس عوازے سے میں حمص کرتا چلا جاؤں کہ یہ کتنی عظمت اور کتنے مقام والا مہینہ ہے کہ پیر شہر عبدالقادتیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی ربعہ تعالیٰ اس کا معنی ہوتا ہے گرمی کی شیطت تو احباب آپ جانتے ہیں کہ گرمی کی شیطت کیا ہوتی ہے گرمی کی شیطت جس طرح آگ ہوتی ہے تو وہاں پہ گرمی کی شیطت ہوتی ہے اب آگ جل رہی ہے اس کے اوپر آپ اپنا ہاتھ کر دیں تو وہ آپ کا ہاتھ جلنے لگ جائے گا آپ کو گرمی محسوس ہوگی، گرمی کی شیطت محسوس ہوگی اور آپ کا جو ہاتھ ہے وہ چلنے لگی گا اور اسی طرح اس کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ راہ ہو جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگ کے اندر میں لکڑی کو ڈال دیا جائے تو وہ رگلی منٹوں کے اندر راہ بن جاتی ہے، چل جاتی ہے اسی لئے یہ دل جاتی ہے کہ وہاں پہ گرمی کی شیطت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے تو حضرات مدرم آپ فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مانا ہے گرمی کی شیطت تو اس مقدس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے وہ گناہ دار بندے جن کی آندوں پر وفلت کی پڑتی ہوتی ہے، وہ سارا دن ساری رات گناہوں میں مصروف رہتے ہیں اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہیں، دن مدین گناہ ہی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی جو گناہ دار بندے ہیں، وہ اس مقدس مہینے کے اندر جب اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لئے اپنے مانے کے گھر میں آتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اس ماہ مقدس کا عدو احترام کرتے ہیں اس ماہ مقدس کے روزے رکھتے ہیں، اور نماغ فل آرہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی اطلاعات کرتے ہیں، نمازیں قرآنی پڑھتے ہیں، عبادات خدا بندی میں جب وہ مصروف ہو جاتے ہیں تو اس مقدس مہینے کے اندر، اللہ رب العزت کے وہ گناہ دار بندے، جب خالے کی قینات کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ، آپ سمجھتے ہیں، قرآن مجید کی عبادت کرتے ہیں، جب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر، تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مانا گروی کی شیطت ہے، تو وہ گناہ دار بندے۔ جب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا پھر قرآن ایسے ہوتا ہے، کہ اس مہین مقدس کے سر کے ان کے تمام گناہ اس طرح جا جاتے ہیں، جس طرح آنگ کے اندر لگڑی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، جس طرح آنگ کے اندر لگڑی جاتی ہے، اور جب آنگ کے اندر لگڑی جاتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ راہ ہو جاتی ہے، پھرکل ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں پھر لگڑی کا نام اور نشان تک نہیں بچتا، تو آپ کرنا دیں جب گناہ دار بندے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کر کے، اپنے والے کی حقیقی کو راضی کرتے ہیں، تو ان کے گناہ اس مقدس مہینے کے سر کے اسی طرح چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنے گناہ اسے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ تو آبا عزیر اللہ، یہ تمزان شریف کی نظمت اور مقام ہے، اور اس مقدس مہینے کے اندر آسمان میں ایک منادی ندا کرتا ہے، اور صبح طلوع ہونے تک وہ ندا کرتا رہتا ہے۔ وہ ندا کیا ہوتی ہے؟ وہ آسمانوں سے جو آواز آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آواز ہی ہوتی ہے کہ ندا آتی ہے کہ ہے آج کوئی مجھ سے مانگنے والا، آج کوئی ہے توبہ کرنے والا تو اس کی توبہ قبول کیا ہے۔ آج کوئی ہے کہ جو دعا مانگے اور اس کی دعا کو قبول کیا جائے، آج میری بار جا کے اندر کوئی سوالی آ کے سوال کرے تو اس کا سوال پھرا کیا جائے۔ تو حضرات مہدرم اس مقدس مہینے کی رندوں اور برکتوں اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم کا مقام یہ ہے کہ جو دعا اللہ رب العزت کی قبالت کرتا ہے تو اس پہ اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ خالقی کائنات اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو حضرات مہدرم یہ مقدس مہینہ جس کے بارے میں حضر سلیمان فاقسی رضی اللہ تعالی عنہ ہو۔ آپ رویت کرتے ہیں کہ شابان و محصم کے آخری دنوں میں آگار اسلام نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اور اس خطبے کے اندر آگار اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم پہ ایک ایسا عظمت والا مہینہ سایہ فاغن ہونے والا ہے۔ اور وہ مہینہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ جس کی نفلی عبادت جو ہے نفلی نیکی اس کا خطبہ درجہ ہے کہ جو نفلی نیکی کرے گا تو گویا اس نے دوسرے مہینے کے اندر فضل ادا کیا۔ یعنی جس نے ایک نفلی نیکی کی تو اس کو عجر فضل کا ملے گا تو جو ایک نفلی نیکی کرتا ہے تو اسے فضل کا عجر ملتا ہے۔ تو مہابی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو فضل ادا کرے گا تو اسے کتنا عجر ملے گا۔ سبحان اللہ جو نفلی نیکی کرے گا اس مقدس مہینے کے اندر اس کو فضل کا عجر ملے گا اور جو ایک فضل ادا کرے گا اس مقدس مہینے کے اندر اس کو سنتر فضل کا عجر ملے گا۔ تو حضرات محترم کہلئے کتنی اللہ رب و جزت کی کرم نمازی اور خالے کے کائنات بھی کتنی مہرمانیاں ہو رہی ہیں ہم پر۔ تو مہابی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مقدس مہینے کے اندر اللہ رب و جزت کی رامتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونا چاہئے۔ غفلت میں نہیں رہنا چاہئے۔ بلکہ آگر اللہ رب و جزت کی گھر میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہئے۔ اور اس مقدس مہینے کی برکتوں اور رامتوں کو لوٹ لینا چاہئے۔ مدرات محترم آقا علیہ السلام نے اس مقدس مہینے کے بارے میں سمایا کہ وہاں شاہ السبھ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو دلات محترم خالدے کی کینار فرناتے ہیں کہ یاہیو تفیر آمد استعینہ بس صبریہ السلام کہ اے ایمان والو تم صبر حاصل کرو نماز سے تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر کے ساتھ اور بے شک اللہ رب و جزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو غفلت اسم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں شاہ السبھ یہ صبر کا مہینہ ہے تو اب صبر کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ صبر کیسے ہوتا ہے تو عزیز مہترم اس مہینے کے اندر جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اب صبر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک بندہ جو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے صبح ایک روضہ رکھتا ہے اب اس نے روضہ تو رکھ لیا اب پورا دن گزارنا ہے پیاز بھی ہوگی بھوٹ بھی ہوگی اور اس کے باوجود اس نے پورا دن گزارنا ہے اس نے صبر کرنا ہے تو اس صبر کرنے کے بعد اس کو حجر ملنا ہے اور راضی مہترم اب صبر کیسے ہوگا کہ اس نے روضہ تو رکھ لیا اب روضہ رکھ کے وہ گھنٹا ہے سامنے اس کے پانی موجود ہے اور کھنٹا پانی موجود ہے اور اس پانی کے موجود ہونے کے باوجود وہ اس پانی کو پی نہیں سکتا کیونکہ اس نے روضہ رکھا ہے اب پانی موجود ہے گرنی کی شدت ہے پیاز کی شدت ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کو پیتا نہیں اس کو بھوک ستا لیے کھانا سامنے پڑا آئے لیکن کھانا نہیں اب تار کی اندر موجود ہے کمرہ پانا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں کھانا بھی موجود ہے پانے بھی موجود ہے سامنے چیزیں مجھے سرائے کھانے پی لے کی لیکن کوئی بھوک پی لے گا لیکن وہ نہ کوئی چیز کھاتا ہے نہ کوئی چیز کسی کو پیتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں روضہ جو رکھا ہے وہ اپنے مانے کے لیے رکھا ہے تو وہ اس میں سبر کرے گا تو سبر کرنے کے بعد اس کو عجب ملے گا تو یہ میرے نبی نے فرمائے وہ اشار و سبر یہ سبر کا مہینہ ہے اب وہ سبر کر رہا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے بلکہ اپنے مالک کی رضا پہ راضی ہو کے بیٹا ہے صرف اس لیے کہ میرا مالک خون سے راضی ہو جائے تو عجب مطرم یہ سبر ہے تو جس طرح ایک طرف یہ سبر ہوتا ہے اسی طرح دوسری طرف پہ ایک سبری بھی ہوتی ہے وہ کیسے کہ ایک نوجوان آدمی ہیں اب اس کو اللہ رضا جزب تو اس کے کرم کیا اس کو تندرستی اور صحت اچھی صحت ادا فرما رکھی ہے اب اس کی صحت بھی ٹھیک ہے وہ تندرست تندرست نوجوان اٹھا کٹھا بلکل صحیح ہے اب وہ گہاڑی بھی کرتا ہے سارا دن کام بھی کرتا ہے کرمی کے اندر بھی کام کرتا ہے اس کو خداوٹ محسوس نہیں ہوگی بلکل صحیح سلامت ہے لیکن اس کے بعد موجود جب صبح صحیح کا بات تو ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے اب سوچ میں ممتلا ہو جاتا ہے سوچ نہیں رکھ جاتا ہے جب میں روزہ رکھوں گا تو پورا دن کھتا ہے گرمی بھی ہے بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی میں نے تو آج جو فران جگہ بھی کہا ہے تو کرمی بھی بہت ہے روزہ لگ جائے گا تو میری حالت کیا ہوگی آج جی کیسے روزہ رکھوں گا میں اب وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ حرم کو عزت میں اس پر کتنا کرم کیا کہ اس کو سریعہ و نظام کر رکھی ہے وہ تن دروس کا ہے تیر کو ٹھیک 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 لیکن حرم درم ٹھیک 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 اب وہ اٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ حرم کو عزت میں روزے تو آم پہ فتھ گئے ہیں لیکن اس طرح پیاس اٹھتا ہے کہ مجھے بھوک لگ جائے گی مجھے پیاس لگ جائے گی میں نہیں جانے سے ہوں گا لیکن حضرات مہترم اب غور کریں کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے اتنی باتیں سوچتا ہے کامش کوئی ایسا بھی ہو کہ جو سوچے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ حرم کو عزت نے ہاتھ نہیں کیا وہ بچارے کماں نہیں سکتے ان کے بچے بھوکے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں جن کی اللہ حرم کو عزت نے جن کو ڈاگے نہیں دیں دیں تو وہ بھی کسی ہاتھ سے کی وجہ سے کٹ گئے وہ کتنے لوگ ہیں جو محضور ہیں بلکل جو چاہت پھر نہیں سکتے وہ کتنے لوگ ہیں جو بچارے اسطلاقوں میں پڑے ہیں وہ کتنے ہیں جن کی بچے تڑپ رہے ہیں کھالے کے لیے لیکن وہ بڑی وہ تو کماں نہیں سکتے اللہ حرم کو عزت نے ان کو سید لیسی نیمت عطا دیں گی تو حضرات مہدرم پھر یہ نہیں سوچا جاتا یہ ہی سوچا جاتا کہ ہم کیا کریں گے تو پھر فیل جہاں پہ جو بسبری کا مظہرہ کیا جاتا ہے اور گلے اور شیگنے کیے جاتے ہیں تو یہ ایک طرف سبر ہوتا ہے دوسری طرف بسبری ہوتا ہے تو حضرات مہدرم یہ ہی تو ایک مومن کا اتحان ہوتا ہے تو اللہ حرم کو عزت اس سے دے رہا ہوتا ہے تو اب اس کی مسئلہ ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے یا اس میں ناکام ہو جائے تو حضرات مہدرم شیئی وقت ہے کہ جہاں پہ سبر ہوتا ہے دوسری طرف پہ سبری بھی ہوتی ہے تو حضرات مہدرم یہ یاد رکھیں کہ مومن کی یہ شاہ نہیں کہ وہ بھی سبری کرے مومن کی یہ شاہ نہیں کہ وہ بھی سبری کا مزہرہ کرے بلکہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ حرم کو عزت اس سے کام لیتا ہے وہ اس پہ سبر کر کے دکھاتا ہے وہ اپنے مالک کی رضا پر آسی ہو جاتا ہے تو حضرات مہدرم آج کی دور میں ہماری یہ حالت ہوتی ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے یا دو جو اس کو ہم دیکھیں تو وہ کتنا عظیم تھا کہ یہ بہت بڑے فضل کو ہو چکے ہیں اور اللہ حرم و نظر نے ان کو قسمت اور مقام عطا کیا ان کا نام تھا عدی احمد آپ اپنے کی مالکہ مالکہ ان کی تعلیم اور تربیت کے لئے لے کے ایک بزرگی کے پاس لاتے ہیں جن کا نام حضرت بابا فرید و نیم میں نے شکر رحمت اللہ تعالی ہے آپ کی مالکہ مالکہ لے کے آپ کے پاس سری گئے جا کے آپ کی بھائی جان یہی میرا بچہ ہے اس کی تعلیم اور تربیت کے لئے میں آپ کے پاس لے لائے ہوں آپ نے اس کی تعلیم بھی اس کو دینی ہے اس کی تربیت بھی کرنی ہے تو آپ نے ضرمائے گھر کے پہن اس کو تعلیم بھی دیں گے اس کی تربیت بھی کریں گے اب اس کی ماں علی احمد کی ماں وہ اس بچے کو اپنے بھائی کے پاس چھوڑنے کے لئے لیے جاتی ہے اور کہی تھی ہے کہ یہ میرا جو گیٹا ہے یہ شرم و حیاء کا پتلا ہے بہت شرمیلہ ہے دیکھنا کبھی آپ سے کوئی چیز نہیں مانے گا لیکن اس کی بھوک کا فیال رکھنا ہے اس کی پیاس کا فیال رکھنا ہے اس کی کھانے پینے کا فیال رکھنا ہے تو ازیاد محترم وہ ماں اس کو اپنے بھائی کے پاس چھوڑ گے جب چھوڑنے کے لئے لاتی ہے تو بابا فرید رنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے مختون کو بلارا اور کہا کہ دنگر کھانے کی چاویاں نہ ہو اور اس بچے کے حوالے گا دو اب لنگر کھانے کی چاویاں اس بچے کو دے دی جاتی ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد لنگر کی تقسیم آپ کے زمان لنگر آپ تقسیم کیا گئے گئے اب چاویاں بھی اس کو بھی گئیں اس کی ماں کی سامنے اس کو لنگر کی تقسیم بھی گئیں اب وہ اس کی ماں بابا سری جاتی ہے دس یا بارہ پنسال کے افسر کے بعد وہ اس کی ماں اس کو اپنے بچے کو بھنلنے کے لئے گئی وہ اس بچے کی ماں اس کو دیکھنے کے لئے گئی تو آگرات مہدرم وہ پہلے دور کی ماں تھی ایسی جو اپنے بچوں کو دین مصطفہ کے علم کے لئے دین اور اسلام کی خاطر دور درہ تک چھوڑ کے آئی تھی دین اسلام کی خاطر بند کر دیتی تھی دیکھئے ان کے سینے کے اندر بھی دل تھا وہ ان کے بچوں کا پیاد جا اس کے اندر محبت ہوتی تھی اپنے بچوں کے لئے اداس بھی ہوتی تھی اپنے بچوں کے لئے لیکن اتنا دور چھوڑ کے چلا ہاں صرف دین کے علم کے لئے اسلام کی خاطر دین کی خاطر لیکن آج کل جو غالت ہے وہ تو بہت ہی عجیب ہو چکی ہے ایک ماں ہے جس سے حقب کا ہاں بھی آئے کہ اس بچے کو دین مصطفہ کے علم کے لئے چھوڑ دو بند کر دو تو اس کا اعتباب کیا ہوتا ہے میرا بچہ مدد سے ملائے گا یہ کہاں بھی چکایوں پر رول جائے گا میرا بچہ وہاں بھوک سے رہے گا اس کو کھانے کے لئے پتہ نہیں کوئی چیز ملے گی یا نہیں یہ مددسہ کی داد بھی کیسے بجارہ کرے گا میرا کتنا حسین و جمیل بیٹا میں اس کو نہیں بیر سے تھے تو پھر حالت کیا ہوتی ہے سکون میں پڑھ دیکھ کر وہ جب افتر بن جاتا ہے آپ اگر آپ دیکھتے ہیں موبیل پر آج جو انٹرنیٹ کا دور ہے یہ فیس بوک کے روز نئی ویڈیو آئی ہوتی ہے آج ہی فلان علاقے میں ایک نوجوان نے اپنے باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا اپنی پوڑی ماں کو آج مارا اور اس پہ ظلم کیا یہ دیکھیں یہ غریب لوگ ہیں جن کے لئے کھانے کے پاس کوش نہیں ہے ان کو اپنی اولان نے گھر سے نکال دیا تو پھر نتیئہ ہی ہوتا ہے لیکن حضرات مہترم اس دور میں جب ان مائیں اپنے بچوں کو دین اسلام کے لئے عوارت کرتی تھی تو اس وقت پھر بابا فرید ایسے پیدا ہوتے تھے اس وقت راجہ مہینوں تین ایسے پیدا ہوتے تھے اس وقت وہ بزرگ بھی رسیاتی سے بزرگ بندے تھے تو حضرات مہترم وہ ماں جب دمانا جاتی ہے اس بچے کو دیکھنے کے لئے اب دیکھا کہ اس کا بچہ بلکل لاغے ہو چکا ہے بلکل کمزور ہو چکا ہے اس کا چھیرہ پیدا پڑ گیا ماں نے دیکھا تو حیران رہ گئی کہ میرے بچے کی یہ حالت کیسی ہو چکی ہے میرا بچہ تاندور سیاد مانتا لیکن دس بارہ ساتھ ادھر گانے کے بعد میں تو اپنے بھائی کے پاس چھوڑ گئے دیتی اس امید پہ کہ میرے بچے کو کوئی تقریف نہیں ہوگی لیکن آج یہ حالت ہو چکی ہے سوراں ہوتی گر آپ نے بھائی کے پاس گیا دیکھن گئی کہ بھائی ناں دیکھیں میں آپ کے پاس آئی تھی کہ میرے بچے کی تعلیم و تربیہ کے لئے اپنا بچہ آئی تھی آپ کے پاس تو دیکھیں اس کا کیا حق شر ہو چکا میں تو آپ کو بتا کے گئی تھی کہ یہ شرمیلہ ہے آپ سے کوچھ نہیں مانگے گا اس کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھنا تو بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ نے اس بچے کو بھرایا بھرا کے آپ نے پاس بٹھایا اور کہا کہ پیٹا اپنی ہاں کو بتا کہ اس دن اس کے سامنے میں نے لنگر کھانے کی چابیاں تجھے دیتیں لنگر کی تقسیم تمہارے زنہ لگائی تھی تو وہ عورت سوچنے رہی کہ میرے سامنے ہی چابیاں تو ملے تھی لنگر کی تقسیم بھی ملے تھی اب بچے کی طرف مو توجہ ہوتی ہے کہ میرا پیٹا میری تھی چابیاں تجھے تقسیم میں لنگر کی ملے تھی بتا تو نے کچھ کھایا نہیں وہ کہتا میں نے کچھ نہیں کھایا وہ کیوں نہیں کھایا جب خانے پینے کے لیے سامنے چیزیں ہوئی اثر تھی اب لنگر کھانے بھی تقسیم بھی تمہارے زنہ تھی پھر بھی نہیں کھایا کیا بچہ تھی تو وہ بیٹا وہ کیا کہتا ہے اس کا جواب بھی سنا وہ بچہ کہنے لگا کہ اے اپنی جان تیرے سامنے چابیاں مل چکی تھی لنگر کی تقسیم مل چکی تھی یہ کہا گیا تھا لنگر کی تقسیم تمہارے زنہیں لنگر تمہیں تقسیم کرنا ہے مجھے یہ عادل نہیں ملاتا کہ تمہیں کھانا ہو گیا تو راجم اطرم جب اس کو کھانے کے لیے نہ کہا گیا صرف تقسیم کے لیے کہا گیا اب کھانے کی تھی نہیں کہا گیا دس پارہ سامنے پھوک سے گزار دیئے سبحان اللہ دس پارہ سامنے پھوک سے گزار دیئے اور پھر تاہم نے تعلیم بھی حاصل کرتے رہے اور پڑھتے بھی رہے گناہ بھی نہیں کیا شکنہ بھی نہیں کیا بے سبری کا مزہرہ نہیں کیا بلکہ سبر کیا دین اسلام کی خاطر اور دس پارہ سال کٹ گئے صرف اتنی چھوٹی چھوٹی بات تھی کہ آرہ ملا تبزین کا کھانے کا نہیں ملا تو اس نے دس پارہ سال کوئی چیز کھائی نہیں بھوکے ہی گناہ دی تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ بچہ علی احمد جس کا نام تھا علی احمد جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس دن سے کوئی صرف علی احمد نہیں رہا بانکہ اس دن سے لے کر آج تک دنیا اس کو علی احمد صابر قریری رحمت اللہ تعالی کے نام سے سبحان اللہ قرآن مجید کی دعوت کیا کرتے ہیں انہیں کے مزاروں پہ جا کے اللہ حرم کو لزدنی بارکہ میں دعا کرتے ہیں اور پہلے یہی ارماز میں دوتے ہیں مولا یہ جاں تیرے پیارے بندے ہیں سبحان اللہ ان کی خاطر دے دے تو آقا عاطم مطرم یہ سبر ہے تو آقا عاطم السلام نے تمہارا کہ وہ عشاء تو سب یہ سبر کا مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر سبر کرنا ہے وہ سبر کیسا کیسا کیا میں پہلے حرض کر جکا ہوں کہ روضہ رکھنا ہے اس کے بعد کھانے پینے کچھیلے منجورہ ہیں لیکن تھا بھی نہیں رہا آزاروں پہلے زد کے لئے رکھا ہے اب روضہ رکھا ہے تو سبر کا معنی ہوتا ہے روکی جانا اب روضہ رکھا ہے تو سارا دن رکھا رہنا ہے غیبت نہیں کرنی غیبت نہیں کرنی بلکہ اس کی بجائے آقا عالی اسلام کی ذات امدس پر ضرور پڑھنا ہے اب روضہ رکھا ہے تو سبر کیسے کرنا ہے گناہ نہیں کرنا برکہ مسجد میں آکے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اب روضہ رکھا ہے تو سبر کیسے کرنا ہے رنگ رنگی دنیا تماشے کے جنابے والا ترہ ترہ کی میکنے لگیں ہوں گی لیکن روکی جانا ہے غیبت نہیں آنا رنگ کے گھر میں آکے اللہ رب و عزت کے عبادت کرنی ہے اس کو سبر کا آ جاتا ہے وہ شاہر و سبر جو انہوں نے فرمایا ہے کہ مہینہ سبر کا مہینہ ہے اور آخری بات اگر اس کا جو اس کا میں سبھایا کہ مشاہر و مواہ صاحب یہ مواہ صاحب کا مہینہ ہے ہم دمتی کا مہینہ ہے وہ مخاری کا مہینہ ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم دمتی کرنی ہے ایک دوسرے کا خیاد رکھنا ہے سوچنا ہے کہ آج ہمارے پاس کچھ ہے شاہر دوسرے کے پاس کچھنا ہوگا فراؤں دریت ہے اس کے بچے بھوکے ہوں گے تو اس کا خیاد رکھنا ہے اگر رکھا ہم کو ریزر نے آپ کو دیا ہے تو تھوڑا اس کو بھی دے دینا ہے کوئی بیمار ہے تو اس کا خیاد رکھنا ہے اس کو بھی دے دینا ہے کہ وہ اپنا علاج کرا سکے کوئی غریب ہے کوئی غمخار ہے تو اس کی غمخاری کرنی ہے اس کی غمدرتی کرنی ہے مشاہر و مواہ صاحب یہ غمخاری اور غمدرتی کا مہینہ ہے وراؤں مہترم اس مقدس مہینے کی قسمت اور مقام جو کہ پیل کوئی بیان نہیں ہو سکتی تو اللہ حرکت الرزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ حرکت الرزت یہ مقدس مہینہ کیونکہ ابھی کچھ تل باقی ہیں تو غالے کی قینات یہ عظمت والا اور رانتوں والا مہینہ ہماری زندگی میں ہم کو نصیب فرمائے اور اس کی رانتوں سے ہم کو مال و مال فرمائے اور اس کی رانتوں اور برتوں کو لوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ حرکت الرزت اس مقدس مہینے کے صدقے ہماری بخشی فرمائے وہاں حرودہ اللہ حرکت الرزت